بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو راجہ عطیق پیش کرتا ہے سلام محبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل کو نئے دیکھنے والے جو بھی دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کریں اور میری ہر ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ہر صورت دیکھیں کیونکہ جب آپ پوری میری ویڈیو واش کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ اس میں آپ دوستوں کے لیے انفارمیشن کتنی لے کے آتا ہوں اور اس پہ ریسرچ میری کتنی ہے تو آپ دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر آنے والی میری ویڈیو کو دیکھیں اور پھر جو چیز پسند آئے جو چیز نہ پسند آئے اس کا کومیٹس کر کے بھی مجھے اطلاع کریں دوستو تاخیر نہیں کرتے چلتے ہیں اپنی اسی ویڈیو میں آم کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے دوستو جی ہاں آج جو آخری نسخہ آم کا پیش کر رہا ہوں دوستو وہ ہے کمزور میدے والے دوستوں کے لیے جو دوست کہتے ہیں کہ ہم جو خوراک بھی کھاتے ہیں جو خوراک بھی لیتے ہیں وہ پوری طرح حضم نہیں ہوتی کھٹی کھٹی ڈکارے آتی ہیں پوری طرح ڈائجیسٹ نہیں ہوتی پین ہوتا ہے میدے میں حضمہ خراب ہے تو دوستو اس کے لیے آم کا کردار بہت اہم ہے سیزن ہے آم کا تو آم کے اس نسخے کو اپنا کر آپ اس کے فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنے سٹومک کو اپنے میدے کو جو بھی پرابلم ہے اس کو دور کر لیں گے دوستو میدہ انسان کے جس میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے ہر خوراک جو بھی انسان کھا رہا ہے وہ سیدھی آپ کے اور میرے سٹومک میں میدے میں پہنچتی ہے اس کے بعد اللہ کریم آگے پروسیس چلاتے ہیں تو یہ مشین اللہ کریم کی ایسی ہے کہ ہر خوراک نے سب سے پہلے اس میں پہنچنا ہے اور وہاں سے پھر حضم کا نظام شروع ہونا ہے اللہ نہ کرے اگر یہی خراب ہوگی تو نہ خوراک پوری طرح حضم ہو پائے گی نہ اس کے اثرات اللہ کریم نے جو ہمیں طاقت کی بنیار پر آگے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور بے شمار ہیں جو کہ میدے سے نکل کے اللہ کریم نے باقی نظام سارے کے سارے ہمارے چلانے ہوتے ہیں تو دوستو نہایت ہی آسان نسخہ ہے میدے کو ٹھیک کرنے کا آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ میٹھا اور تازہ آم کا رس لے لینا ہے آدھا پو آدھا پو میٹھے آم کا رس اور اس میں شامل کر لینا ہے چھوٹا چمچ چائے والا چمچ جو ہم کہتے ہیں سونٹ کا پاودر جو تیار آپ نے کیا ہوگا جی اچھا دوستو کو سونٹ سمجھ نہیں آئی یہ بھی ایک حکمہ کی اسطلاح ہے تو آسانی کے لیے دوستو آپ کو ارز کرتا چلوں کہ جو ادھرک ہے جب وہ سوک جاتا ہے تو اس کا نام سونٹ بن جاتا ہے سوکا ہوا ادھرک جو ہے وہ سونٹ اسے پیس کے اس کا آپ نے تیار کر لینا ہے پاودر جو آپ نے آدھا پو میٹھے آم کا رس لیا ہے اس میں سونٹ کے پاودر کو مکس کرنا ہے اور جو بھی مریض ہوگا کمزور میدے والا جس کی خوراک حاصل نہیں ہو رہی یا میدے کے اور پرابلم ہیں اسے صبح اور شام صبح آپ نے دینا ہے نہار مو اور شام کو بھی رات کا کھانا کھانے سے پہلے اور یہ اس وقت دوستو چلانا ہے کیونکہ یہ میڈیسن نہیں ہے یہ آپ کی غزہ میں شامل ہے اور دوائی کا بھی نظام چلا رہی ہے دونوں چیزیں ہیں لیکن اس کے کوئی سائیڈز ایفیکٹ نہیں ہے یہ نیچرل ہے یہ آپ کی فوڈ ہے اس کو جب تک اس مریض کو پرابلم جاری ہے اس خوراک کو جاری رکھ سکتا ہے اس دوائی کو جاری رکھ سکتا ہے اور اگر وہ ٹھیک بھی ہو گیا ہو تو جن دوستوں کے میدے اچھے ہیں کوئی پرابلم نہیں چل رہا تو وہ بھی اس خوراک اور اس دوائی کو جاری رکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم انہیں نہیں ہوگا وہ غزہ کے طور پر اس سے استعمال کر سکیں گے تو دوستو آدھا پوام کا رس اس میں ایک چھوٹا چمچ سونٹھ کا پوڈر یہ مکس کر کے صبح نہ ہار مو اور رات کا کھانا کھانے سے پہلے اس مریض کو آپ کانٹینیو رکھیں انٹل کہ وہ بحال اس کی صحت نہیں ہو جاتی وہ واپس نہیں جب تک اپنی صحت میں آ جاتا اللہ کریم آپ دوستوں کی صحتوں کو برقرار رکھے اور صحت والی آپ دوستوں کو خوشیہ نصیب کرے کیونکہ دوستو صحت اللہ کریم کی ایک ایسی نعمت ہے کم پیسے سے یا پیسہ نہ ہونے سے گزارا ہو سکتا ہے لیکن اچھی صحت نہ ہونے سے انسان کے لئے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اپنا سروائیول سوشل طریقے سے بھی جاری رکھنا اور بھی معاشرے میں بھی موو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اللہ کریم آپ کی صحتوں کو رکھے بحال اور رکھئے گا اپنا خیال اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات راجہ عطیق چاہتا ہے آپ سے اجازت خدا حافظ